بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر تین نواب محسن الملک کا خلاصہ یہ سبق ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے لکھا اور اس کا معاخذ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی مشہور و معروف کتاب چند ہم عاصر ہے اس کتاب میں انہوں نے تقریباً پندرہ اشخاص کے جو مشہور بھی تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کو اگر مولوی عبدالحق متعارف نہ کرواتے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو بھلا دیا جاتا ایسے اشخاص کا بھی ان میں خاکہ موجود ہے ایسی تحریر جس میں کسی شخص کے افکار کردار خوبیوں اور خامیوں کو اس انداز سے واضح کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ اس کے سوانح بھی نہ ہوں خاکہ کہہ لگتا ہے سوانح میں کسی شخص کے حالات زندگی اس کی پیداش سے لے کر اس کی وفات تک بیان کیے جاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ سوانح بیان کرنے کے لیے تقریباً ایک زخیم کتاب چاہیے جبکہ درسی نساب میں یا درسی کتاب میں سوانح حیات لکھنا یہ ناممکن ہے تو لہذا خاکہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں اس شخص کے چیدہ چیدہ افکار کردار خوبیوں اور خامیوں کو واضح کر دیا جاتا ہے اور اس انداز سے واضح کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا یا اس کی شخصیت کا ایک خاکہ اور ایک مجموعی طور پر جائزہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کتاب بھی درکار نہیں ہوتی اور ایک ہی نشست میں چند صفحات پر یہ خاکہ لکھا جاتا ہے اور ایک ہی نشست میں اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اس سبق کو بھی مختلف ہیڈنگز میں تقسیم کر کہ ہم اس کا خلاصہ پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ پیپر پوائنٹ اوفیو سے خلاصے میں ہیڈنگز بنانا یہ درست نہیں ہم ہیڈنگز صرف اس وجہ سے بناتے ہیں تاکہ خلاصے کے اہم اہم نکات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور سیاکو سبق کے حوالے سے تشریح کرنا اور سیاکو سبق کو یاد رکھنا ہمارے لئے قدر آسان ہو جائے قدرت نے نواب محسن الملک کو ایسی خوبیوں سے نوازا تھا کہ ایک راہ چلتا شخص بھی تھوڑی سی ملاقات میں ان کا معترف ہو جاتا محسن الملک کا خطاب ان کے لئے بہت موضوع ثابت ہوا سیاست میں رہتے ہوئے ان کو بہت سے دلشکن کام بھی کرنا پڑے مگر انہوں نے وہ ایسی خوبی سے کیے کہ لوگ مخالف ہوتے ہوئے بھی ان کے شکر گزار ہی رہے نواب صاحب کی سیاستدانی تدبر اور انتظامی قابلیت کے جوہر ہیدر آباد میں کھلے وہ بڑے بڑے پہچیدہ معاملات کو بھی باتوں ہی باتوں میں دیتے تھے وہ اگر ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک کے فورن منیسٹر ہوتے تو دنیا میں ضرور نام پیدا کرتے ہیدر آباد اور اہلِ ہیدر آباد پر آپ کے بے شمار احسانات تھے مصری نمونے پر ریاست ہیدر آباد کا بجٹ بندبست کا محکمہ وغیرہ ان کی یادگار ہیں آپ عوام الناس میں اس قدر حردل عزیز تھے کہ جب آپ ہیدر آباد سے رخصت ہونے لگے تو ہزاروں مرد و خواتین کا ایک حجوم سٹیشن کے اندر اور باہر لگا ہوا تھا جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی شامل تھے جو ان کی جدائی پر زاروں قطار رو رہے تھے سرسید کی رفاقت کی وجہ سے لوگ ان کو بد مذہب اور بد عقیدہ بھی سمجھتے تھے مگر ان کا اوڑنا بچھونا مذہب ہی تھا ان کی ایک ہی تصنیف تھی جو کہ خالصتاً مذہبی تھی اس کے علاوہ یہ جو بھی لکھتے یا تقریر کرتے بات مذہبی پر ختم ہوتی تھی اگرچہ ان کا شمار اردو کے عالی عدیبوں میں نہیں ہوتا مگر ان کی تحریر میں عدبیت کی شان ضرور نظر آتی ہے فن تقریر پر ایسا عبور تھا کہ ان کی تقریر سے متاثر ہو کر مخالفین بھی ہم نوا بن جاتے اور بڑے بڑے جلسوں میں جب جلسہ درہم برہم ہونے کا اندیشہ پیدا ہوتا تو نواب صاحب کی خوش بیانی اور حصے مذہب جادو کا کام کر جاتی اور لوگوں کے چہرے بشاش نظر آنے لگتے دوسروں سے کام لینے کا انہیں بہت سلیکہ تھا ان کے ملنے والے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ تھے مگر نواب صاحب ایسے محبت بھرے انداز میں ان سے کام کہتے کہ وہ ان کا کام وقت پر مکمل کرنے کے جان لڑا دیتے نواب صاحب کو متعلیہ کا بہت شوق تھا اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے مگر انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی ان کا ترجمہ کروا کر پڑھتے اور ان پر بحث کرتے سرسید کی وفات کے بعد آپ نے ان کا کام اس طریقے سے سنبھالا کہ گویا یہ آپ ہی کا کام تھا آپ کے بعد کوئی آپ کی یادگار بنائے یا نہ بنائے آپ کا کام ہی آپ کی یادگار ہے ترجمہ så專ان ہے موسیقی